رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک این آر چینل آج ہم آپ سے بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کرنے والے ہم بنا رہے ہیں بیو سٹیک یعنی کہ پسندے بنا رہے ہیں پسندوں کے لیے ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو گوش لے لیا ہے آپ بھی آدھا کلو گوش لے رکھتے ہیں بوٹیاں سائز میں آپ بڑی یا چھوٹی کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک چیز ہوگی کہ گوش کی بوٹی جو نا اس طریقے سے پتلی ہونی چاہی یہ دیکھیں بوٹیاں پتلی پتلی ہونی چاہیے موٹی بوٹی نہیں لینے ٹھیک ہے اس کے بعد ان بوٹیوں کو ہم نے پتلی پتلی بوٹیوں کو ہم نے اس طریقے سے چاپر پر رکھنا ہے اور ہم نے اس طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے اور تھن کر لینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس یہ اس طریقے سے پریس کرنے والا ٹول ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کو پنچ لگا لینا ہے۔ ہم یہ دیکھیں بلکل چھوٹ چھوٹے پنچ لگا لینا ہے بوٹیوں کے اوپر اسی طرح ساری ہو پر ساری پنچ لوگ آ لینا ہے ہم سارے بنگو پنچ لگا لینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فلیٹ ہو جائیں پسندیں بنانے کے لیے ہمیں فلیٹ بوٹی چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھیں پسندیں بنانے کے لیے اس طریقے سے ہم نے سارے بنٹی کی پٹ کئ لیا اگر آپ کے پاس اس طرح کا پنچ نہیں ہے تو آپ اس کو کنڈی ڈنڈے میں بھی رکھ کے فلیٹ کر سکتے ہیں گوشت ہمارا تیار ہو چکے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں اب میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز کاٹ لیا اور اس کو میں براؤن کر کے سائٹ پہ رکھ دوں گی پیاز ہمارا لال ہو چکے اب ہم نے اس کو کھنڈا کر کے گرائنڈ کر لینا باقی مسالیں جو میں اس میں deux 인 electrode بھی ہوں سابت مسالیں بھی اور پاوردر کی چکر میں بھی بھی بھومو آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پرے تو یہ میں نے چکا دیا ہے فور ٹیبر سپوون چوٹ ٹیبر سپون خشخوش لیا کر last کا پاورڈر لیا کروے ان میں اچھا تک سے کوڑ که پاورڈر بنا لیا اور ڈالی ہو نمک ہاتھ ٹیبر سپوون ترمیرگ کھلدی ڈالی ہو ون ٹیبر سپون لال مرچ ون ٹیبر سپون reinforcement کورینڈر ون ٹیبل سپون زیرہ یہ ہے سوکا دھنیا اور یہ جویتری کا پھول ہے اور یہ ہنگ ہے تھوڑی سی لے لیں اور یہ زیرہ ساپت زیرہ اور یہ چھوٹی لیچی ساپت مسالوں کے ساتھ میں لے لیا ون ٹیبل سپون ادھرا کو لسن کا پیسٹ ہے لیٹس سٹارٹ یہ دیکھیں اب ہم اپنی ریسیپی کا بقاعدہ آغاز کرنے لگے میں نے ڈال لیا ہے یہ والے تقریبا 1.5 چمچ میں نے آئل ڈال لیا ہے تقریبا ٹی سپون ہوں گے یا ٹیبل سپون سوری وہ ہوں گے پانچ سے چھ ادھر اس کے اندر میں ادھرک لیسن کو فرائی کروں گی فریم کو میں میڈیم رکھوں گی یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑے فرائی ہونے شروع ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر یہ خوش مسالے ڈال دوں گی سابق مسالے نہیں ڈالے پاڈر مسالے میں اور خشخاش اور یہ جو چینے میں نے پیس کے رکھے تھے وہ میں نے نہیں ڈالا وہ میں لاس میں ڈالوں گی باقی میں نے مسالے ڈال دی ہیں نمک میں سے ہلڈی ہیرا اور دھنیا بھینٹ چمچ کے ساتھ بھینٹ مسالے تیار کریں گے دھنیا کے ساتھ مسالے اس کا اچھا طریقہ سے تیار کر لیا اب ہم اس میں یہ کٹے ہوئے جو پسندے ہم نے رکھے تھے یہ ڈالتے جائیں گے اس میں پسندے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین نٹ تک اس کے اندر فرائی کرنا مسالے کے اندر اچھے طریقے سے فرائی کرتے ہوئے آنچ کو ہم نے تیز کر دینا یہ دیکھیں تقریباً تین نٹ تیز آنچ کے ہم نے گوشت کو اچھا طریقہ فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پہلے تھوستہ پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر اور پانی ڈالیں گے تقریباً آدھا کلو پانی مثلاً دو گلاس پھل میں اس میں پانی کی ایڈ کروں گے اور آنچ کو بھی میں تیز ہی رکھوں گے ایک دو اوبالہ آنے تک جب ایک دو اوبال اس میں آ جائیں گے تو پھر میں چولے کو بہت ہی آہستہ کر کے اور اس کو میں سٹیم پہ لگا دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو ککر میں رکھ کے آپ اس کو ایک دو سیٹی بھی آپ اس کو دے سے تقریباً پندر منٹ آپ اس کو ککر میں رکھیں گے تو یہ گوشت گل جائے گا اگر آپ اس کو ککر میں نہیں رکھنا جاتے تو آپ اس طریقے سے ڈریک پی اس کو سٹیم پہ رکھ سکتے ہیں ابھی میں دیکھیں اس کو بند کرتی ہوں بس جیسے یہ اوبلے گا پھر میں بتاتی ہوں آپ کو ہم نے اس کو کیسے کور کرنا ہے تاکہ یہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے بہت جلدی کل جائے یہ دیکھیں یہ اوبلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے چولے کو بلکل آہستہ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کور لگا دینا ہے کور وہ لگانا ہے کہ جس سے اس کی سٹیم باہر نہ جائے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے 20 منٹ کے بعد ہم نے اس کا کور اتارا ہے اور ہم گوشت کو چک کر لیتے ہیں گوشت نے مارا گل جائے یعنی ہی اگر نہیں گلا تو ہم اس میں تھوڑا سو اور پانی ڈال کے اور تقریبہ 10 میٹ پہ بھی دوبارہ رکھیں گے گوشت نے مارا گل چکے اچھے طریقے سے ہم نے اس میں بہت کور تھوڑا سا پانی سائیڈوں پیاز کریں گے کیونکہ اس کا پانی بہت کور چکا ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے جو پیاز ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ڈالنا ہے میں نے اس میں اس میں اس کو مکس کرنا ہے اس میں اندر اور ساتھ ہم نے یہ ثابت مسالی بھی ڈال دینا ہے جو بہتر ہینگ اور یہ زیرا اور دارچینی ان کو بھی مکس کر لینا ہے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ خشخوش اور چنیں جو ہم نے اچھے طریقے سے ان کا پودر بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ایڈ کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد آنچ کو ہم نے فل تیز کر دینا ہے اور اس کی تیز تیز سے بھونائی کرنی ہے تقریباً دو سے تین نٹ تک ہم اس کو تیز آنچ پر اس طرح ہلاتے رہیں گے پکاتے رہیں گے اس کو تین ٹائم نٹ تیز آنچ پر ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اور یہ دیکھیں آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہمارے پسندیں بلکل تیار ہو چکے ہیں ہم چھولے کو بند کرتے ہیں ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے پسندیں ڈش آؤٹ کر لیا ہے زبردست سے خوبصورت سے سائلٹ کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ریسی بھی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا رکھے رکھے کر نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ لائک مجھے مجھے مجھے